قائد خاکان عباسی صاحب جنہوں نے امریکہ کا دورہ کیا جنرل اسیم وی سے خطاب بھی انہوں نے کیا پاکستان کے بارے میں کس سر تک یہ خطاب کارامت ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ ضرور چلے گا ازار صاحب میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم کی تقریر کو کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دے گا صاحب صاحب کے خیال میں نہیں تھی بلکل ٹھیک ہے لیکن آنے والے دنوں میں شاید اس حوالے سے کچھ اور بھی کلیریٹی ہو سکی گی لیکن ایک بات میں انہوں نے اپنے جس کو وہ اپنے دل کا وزیراعظم کہتے ہیں اب تو وزیراعظم کی بھی کوئی اقسام ہے نا میرے دل کے وزیراعظم وہ ہیں گردے کے وہ ہیں انتنیوں کے وہ ہیں دلی کے وہ ہیں دماغ کے وہ ہیں دماغ کا سوری دماغ تو یہاں کامی نہیں کرتا تو کل بوشن کا انہوں نے بھی نام نہیں لیا تھا انہوں نے بھی نام نہیں لیا یہ انہوں نے اتباہ کی ہے ویسے غابر آپ کے وزیراعظم کون سے ہیں یہ میں ویسے حضرائی مزاق پوچھ رہا ہوں لیکن جو خطاب تھا اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے میں وہ ایک چیز اظہار سا بول گئے ہیں وہ میرے ہیں وہ پرانے وزیراعظم تو کیا پرانے وزیراعظم بھی اتنا ہی ہوتا ہے قیمتی جتنا اچھا جتنا پرانے چاول ہوکے آپ تو چاول والے علاقے سے ہیں ظاہر بات ہے دیکھنے جاتے وہاں پہ حاضری واپس آتے ہوگا مگر یہ بڑا امپورٹن خطاب تھا تو پاکستان نے اگر تو ویسٹ کر دیا تو نقصاد تو اس کا ہوگا دو چیزیں ایک جو اظہار صاحب نے سوال کیا کہ ان کا جو ایکسنٹ اور بائے گوارڈ اظہار صاحب میں بھی یہی پوچھنے والا تھا میرا خیال میں اس کے ایک وجہ اظہار صاحب وہ اصل میں رومیٹ رہے ہیں نوید کمر صاحب کے جو سندھ والے ہیں تو میرا خیال نکلتے نکلتے ان کا سندھ کا ایکسنٹ میرا خیال ہے کہ نوید کمر ان سے زیادہ بہتر انگریزی بولتے ہیں چلی لیکن آپ کے خیال میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جسے پاکستان کو کوکس کرنا چاہیے تھا اس میں جو ان کا انٹرویو اگر کوئی بھی پاکستانی دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کا پرائم منسٹر نیا پرائم منسٹر برینڈ نیو پرائم منسٹر حاکان عباسی کی انٹرلیکٹ کا جو ابیلٹی کیا ہے ان کا لیول کیا ہے صرف تین چار منٹ کا جو کسٹینہ ایمان پور سین این کی ان کے ساتھ دو انٹرویو انہوں نے دیا ہے اظہار صاحب پلیز ضرور دیکھئے گا ہائیلی ان امپریسیو وہ بار بار سوال کر رہی ہیں آخر میں اس نے سر پکڑ لیا ہے کہ انہوں نے سوال کیا اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کی جو چائنا جو یو ایس ہے وہ زیادہ دیکھ رہا ہے انڈیا کی طرف تو آپ کی آپ کے پاس کیا پین اف ایکشن اس کے کانٹر کرنے کے لیے وہ ڈیفرنس اپینین یہ ہماری ستر سال کے ساتھ عام تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ پھر انہوں نے نیکلل پروڈفریشن کے بارے میں بات کی بن لادن کے بارے میں بات کی ریجنل انسٹیبیلٹی کے بارے میں بات کی پاکستان کے جس رہا وہ اگر وہاں پہ مجھے ایک سوال اگر تیاری کر کے جاتے تو پوری دنیا کو میسے پہنچاتے اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں جا تو ہماری جو ہماری ملیہا لودی صاحبان ہیں انہوں نے ان کو تیاری اچھی طریقے نہیں کروائی کیونکہ یہ سٹرکچر انٹرویو ہوتا ہے یہ نہیں ہوا کسینا ایمانپور نے یا سنا مرزا جا نے آپ کو گلی میں پکڑ لیا کسی پارلیمنٹ کی گیلری میں پکڑ لیا تو وہاں پہ آپ کو پوری تیاری کے ساتھ جانا ہوتا ہے یا پھر انہوں نے تیاری کروائی ہے نوٹس بھی دی ہیں وہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کلچر ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ پڑھنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ آپ کا لیڈر نہیں پڑھتا تو آپ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ جب پڑھیں تو پھر وہاں انہوں نے کوشش تو اپارٹ فرام از پریزنٹیشن ان اپارٹ فرام دا امپریشن وچھ وی گیٹ فرام از سپیکنگ پار اس سے قطع نظر انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن پھر وہی سوال ہے کہ وہ کوشش کامیاب کتنی ہوگی اچھا گمن صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو تیاری نہیں کرائی گئی تیاری پر بھی انحصار ہے ان ساری چیزوں کا لیکن زیادہ انحصار یہ ہے کہ آپ کے اندر ہے کیا آپ خود لائق کتنے ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک ملک کے صدر ہیں یا وزیراعظم ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو ہر چیز پہلے سے پتا ہو آپ کو کسی وقت کسی جگہ کسی سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ میں ہونی چاہیے سر دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس 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 لیے کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہ سناد امریکہ میں مہر رہی ہیں ان کو پتا ہے اس لیے کے انٹرویو میں بڑے سٹرکچر چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پوائنٹس بتا دیئے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں باسی صاحب کی وزیراعظم صاحب کا فلانا کلپ دیکھوں تقریر کا تو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے آپ کو پتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے سانے موڈل ٹاؤن کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا جو فیصلہ تھا لہور ہائی کورٹ کا اس کو پذیرائی ضرور ملی ہے اور اب جو ان کے ورسہ ہیں انہوں نے رپورٹ کے حصول کے لیے درخواست بھی دے دی ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ تھوڑے سے مسائل پیدا کر رہی ہے اسی سیگمنٹ میں اس پر بات کرتے ہیں ازار صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ لہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکشن دائر کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے بھی کہ یہ جو رپورٹ ہے منظر عام پر نہیں آنی چاہیے پھر یہ کہ شہباز صریف صاحب کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے کہ ای سی ال میں ڈالنے کی بھی درخواست دینے کی کوشش کر رہی ہے پیٹ آپ کے خیال میں کیا شہباز صریف صاحب اس رپورٹ کو لیک ہونے دیں گے اور 23rd کو ان کی روانگی ہے اس پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے ویسے میرا خیال ہے کہ شہباز صریف صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خون کا معاملہ ہے خون جو ہے وہ ہمیشہ بولتا ہے جلد یا بدیر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے انٹرا کوٹ اپیل کی ہے کہ اس کو اخفا میں رکھا جائے چھپایا جائے یہ دنیا کی عجیب و غریب اپیل ہے لوگ درخواستے دیتے ہیں کہ فلان چیز جو خفیہ ہے اس کو افشا کیا جائے اس کو پبلک کے سامنے لائے جائے اس کو مجھے دیا جائے یہ الٹی گنگا بے رہی ہے کہ جناب یہ اخفا میں رکھی جائے اچھا پھر اگر آپ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تو دال میں کچھ ضرور کالا کالا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ گلٹی ہیں دیکھیں تین سال انہوں نے اس کو روکے رکھا تین سال کے بعد یہ ظاہر ہو گئی ہے تین سال اگر آپ بیک دیکھیں تو تین سال کا عرصہ یوں لگتا ہے کہ پلک جھپکنے میں گزر گیا ہے جو آگے وقت آ رہا ہے وہ بھی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا اقتدار میں جب آدمی ہوتا ہے شعباز شریف صاحب اس وقت اقتدار میں ہیں ان کا غالیچہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو ہوا سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو مکان ماچس کی ڈیبیا کی طرح لگتے ہیں آپ کو بڑی بڑی شہرائیں لکیروں جیسی ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اہمیت نہیں دے رہے اس وقت جو چودہ آدمی شہید ہوئے ہیں اور اسی زخمی ہوئے ہیں وہ چودہ آدمی نہیں ہیں چودہ خاندان ہیں اور ایک خاندان کو اگر آپ ایوریج تین خاندانوں سے بھی ریلیٹ کریں ماں میں بھپی چاچی کو تو درجنوں خاندان ابھی اس وقت ان کو یہ خاندان نہیں نظر آ رہے انہوں نے توقیر شاہ کو جو اس میں بیوروکریٹ انوالف تھے کیوں بھیجا ہے وہاں ویو ٹی او میں ورلڈ ٹریڈ آگنیزیشن میں ان کا ٹریڈ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اس سروس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ ایک آدمی جو سانحہ میں مارڈل ٹاؤن میں ملوث ہے اس کو آوٹ اف وی جا کر وہ امبیسیڈر لگا رہے ہیں باہر جب یہ غالیچہ اقتدار کا نیچے آئے گا زمین پر بیٹھے گا تو اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے رانہ سناولہ یا کوئی ان کے کام نہیں آئے گا ان کو یہ بھگتنا پڑے گا دیکھیں جو قاتل نہیں ظاہر ہوتے جیسے بنظیر کا قاتل ہے لیاقتلی خان کا ہے جس نے مروایا ہے ان کو بھی صدا ملتی ہے ضرور ہمیں پتہ نہیں چلتا تو یہ تو چودہ قتل ہے ایک قتل کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا یہ بھگتنا ہوگا بلکل صحیح اچھا خابر کی بتائے گا کہ ورسہ رپورٹ کے حصول کے لیے درخواست تو دے رہے ہیں لوگوں کی یہ رائے کہ آج نہیں تو کل رپورٹ آز ضرور جائے گے اس کے جو کچھ حصے وہ آلریڈی میڈیا میں سرکولیٹ کافی عرصے سے کر رہے ہیں پرانہ سناولہ صاحب نے کل یہ بات کہی کہ جی اس میں کچھ ایسے قابل اعتراض حصے ہیں جن کو نہیں عام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں پھر رپورٹ اگر کچھ حصے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ کو بھی کیا گیا ہے تو کیا یہی ایک ریزن ہے یا پھر کوئی اور بھی ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہے یہ تو سانہ دو جمع دو بچ والی بات ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے ساری دنیا کو پتا ہے اس رپورٹ کے اندر جو بھی تانے بانے وہ بنتے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا کس طرح میٹنگس ہوئیں کس طرح وہ سارے کا سارا پلان ہوا سب کو پتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنا اس کو اب اس نوٹ کے یہ رپورٹ نے پبلک ہونے یا نہیں ہونا یہ ہونا ہے کہ اس بس ایک سوال رہا ہے کہ اب ان کے پاس قانونی اچارہ جو ہی ہے وہ انٹرا کوڈ اپیل میں جائیں کہ عدالت اعظمہ کے پاس جائیں گے کل پاکستان آمامی تحریق نے میرے حال میں بڑا اچھا اس پر سٹینڈیا ہے انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں ایک پٹیشن ڈال دیں ایک جج کے پاس اس میں اس کو جج کو کہہ دیں یا ایک لارجر بینچ کو کہہ دیں اس پر چھوڑ دیں کہ وہ اس کو اس کو پبلک ہونا چاہیے نہیں چاہیے یا کون سے حصے پبلک ہونا تو وہ بھی منظور ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ شہباد شریف صاحب کے جو کم اکل کوئی ان کے ایڈوائزرز ہیں نا وہ ان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ایز ایف کے جی یہ کچھ چیزیں نکلی تو مارے گی بہت برا ہو جائے گا دیکھیں یہ یہ رپورٹ ہے اس میں جو بھی فیکٹس ہیں اس کو آپ آگے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں جو بھی آگے فردر اس کا ایک پروسس ہے تو شہباد شریف صاحب کو تھوڑی سی میرے حال میں حمد کرنی چاہیے اگر ان میں تھوڑی سی ہے نہیں لیکن ٹائمنگ بھی تو ایسے ایپورٹن ہے نا پبلک کرنے کے بات لیکن وہ خود فس بھی سکتے ہیں اگر فس اگر دیکھیں وہی ازہارسہ والی بات ہے آپ کتنا بچ پائیں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس میں بالکل کچھ لینا دینا نہیں ہے تو پھر لوگوں کو یہ وہ وقت نہیں رہا پرانا کہ آپ نے ایک تخریر کر دیا لوگ بھول جائیں گے اب ہر روز لوگ سوال کرتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹے سوال کریں گے میڈیا سوال کرتا ہے بھئی اگر شہباد شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کچھ لینا دینا نہیں کل وہ رانہ سناولہ صاحب بھی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف کو نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے تو پھر ہم اس لیے نہیں افشا کر رہے ہیں کہ اس میں فرقہ واریت ہے فرقہ واریت کونسی فرقہ واریت ہے کونسے دو فرقے ہیں منہا جن قرآن والے کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی پولیس والے کیا فرقہ وارانہ بیسنز پر وہ گولیاں چلاتے ہیں اور توقیر صاحب کسی فرقے کے رانمار تھے جن کو آپ نے وٹیو میں بھیجا اور فرقہ واریت کا پوری قوم کو پتا ہے کہ فرقہ واریت کا اور فرقہ وار جو لوگ ہیں ان کی حمایت کا کس پر الزام ہے سب کو اچھی